اسلام علیکم امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے کیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں صفائی کی بہت ادھا اہمیت ہے صفائی نصف ایمان ہے نفس ایمان مطلب آدھا ایمان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کرونا وائرس ہر جگہ پھیلا ہوا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر گلی محولے میں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے نہ کہ صرف یہ بلکہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو بہت اچھی طرح سابن سے دھونا ہے اپنے لباس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا لباس صاف سترا ہو اس سے کیا ہوگا کہ آپ نہ صرف کرونا وائرس سے بچے رہیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور سب لوگ آپ سے بہت زیادہ پیار بھی کریں گے چلیں اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم اسلامیات کا سبق پڑھیں گے کس کا سبق پڑھیں گے آج ہم اسلامیات کا سبق آج کا ہمارا عنوان ہے تاؤس آج کا ہمارا عنوان ہے تاؤس پہلا سوال ہے ہمارا تاؤس کسے کہتے ہیں ترجمہ سنائیں سوال نمبر ایک تاؤس کسے کہتے ہیں ترجمہ سنائیں اس کا جواب آوز باللہ من الشیطان نراجیم آوز باللہ من الشیطان نراجیم کو تاؤس کہتے ہیں تاؤس کسے کہتے ہیں آوز باللہ من الشیطان نراجیم اس کا ترجمہ کیا ہے میں اللہ تعالی کی پنہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے ترجمہ کیا ہے اس کا میں اللہ تعالی کی پنہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے بچوں آوز باللہ کس وقت پڑھی جاتی ہے جب ہم نے اللہ تعالی کی پنہ یا حفاظت میں آنا ہوتا ہے تو ہم کس سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے کس سے بچنے کے لیے ہم اس کو تاؤس پڑھتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے تاکہ شیطان ہمیں کسی قسم کا نقصان نہ پنچا سکے تو اب آپ سب بچے اس کو بہت اچھی طرح یاد کرے گا شکریہ اللہ حافظ